یاسر شیخ صاحب ہمارے بیرو چیف ہیں ملتان سے ان کے پاس چلتے ہیں اور جانتے ہیں کہ ملتان کے اندر ناظرین ظاہر ہے وہاں پہ دو ایک جو ہے سابق پرائم منسٹر باقی جو ہے سابقہ فورم منسٹر اب تو ظاہر بن کو قید ہو گئی ہے شاہوند کرشی صاحب کو ڈپٹی چیئرمن وائس چیئرمن پاکستان تاری کے انصاف کے وہ اب ظاہر ہے ان کی سابزادی اور ان کا بیٹا وہاں پہ الیکشن لڑ رہے ہیں اچھا یاسر جلدی سا میں یہ بتا دیجئے گا وقت ہمارے پاس کم ہے کہ ملتان کی ٹوٹل سیٹیں کتنی ہیں ایز ای ڈسٹرکٹ اور وہاں پہ کونسی پارٹی کہاں پہ کھڑی ہے اور ازاد امیدوار ظاہر ہے وہ جو ایک پی ٹی آئی کے لوگ ہیں وہ ان کی کیا وہاں پہ پوزیشن ہے دیکھیں خوبر کہ اس وقت جو ملتان ہے وہ جنوبی پنجاب کا سب سے ہارٹ کیک بنا ہوا ہے اور ملتان کے اگر بات کر لی جائے تو ملتان کی قومی اسمبلی کی کل چھے نشستیں ہیں اور اس اینے ایک سو اٹالیس سے یہ مارکہ شروع ہو کے اینے ایک سو تریپن پہ جا کے ختم ہوتا ہے اور اگر پارٹی پوزیشن کی بات کر لی جائے تو ہر ہلکے میں ایک ڈیفرنٹ سیناریو ہے اینے ایک سو اٹالیس کے اگر ہم بات کریں تو اس میں سابق وزیراعظم سے یہ دیوسر فرزا گلانی صاحب کا مقابلہ ہے ملک احمد حسین ڈیہر صاحب سے اور اسی طریقے سے اگر آگے چلتے ہیں اینے ون فور فور نائن کے اگر ہم بات کر لیں تو وہاں سابق چیف فیپ قومی اسمبلی ملک آمد ڈوگر جو پاکستان تحریک انصاف کے نمزد ازاد امیدوار ہیں ان کا مقابلہ ہوگا جانگیر خان ترین صاحب سے جو کہ تحریک استحقام پارٹی کے چہمین ہیں اور اسی طریقے سے اگر اینے ایک سو پچاس کی بات کر لی جائے تو وہاں زین محمود قریشی جو کہ عشاء محمود قریشی صاحب کے فرزند ہیں وہ مددے مقابل آ رہے ہیں جاوید اختر انصاری جو پاکستان مسلمی نواز کی کینیڈیٹ ہیں اسی طریقے سے ریسنٹلی نون لیگ کو چھوڑ کے رانا محمود الحسن صاحب نے پاکستان پیپس پارٹی میں جوائننگ کی تو جیسے جوائننگ مکمل ہوئی تو وہ ان کو پیپس پارٹی نے ٹکٹ دیا اینے ایک سو پچاس پہ وہ الیکشن لڑے ہیں اگر اینے ایک سو اکاون کی ہم بات کریں تو یہاں سے سید علی موسیٰ گلانی صاحب کا مقابلہ ہوگا اگر اینے ایک سو اکاون کی ہم بات کریں تو پاکستان مسلمی نواز نے سابق وفاقی وزیر جاوید علی شاہ کو میدان میں ہتارا ہے اور ان کے مدے مقابل یوسف رزا گلانی صاحب کے بڑے فرزن سید عبدالقادر گلانی ہوں گے اور تحریک انصاف یعنی کہ ازاد امیدوار کی حصے سے عمران شوکت ان کے مدے مقابل ہیں اور اس زلے کی آخری سیٹ اینے ون فائف تھری کی اگر ہم بات کر لیں تو یہاں پاکستان مسلمی نواز نے سابق ایمینے رانا قاسم نون کو ٹکٹ دیا ہے اور اسی طریقے سے ڈاکٹر ریاض حسین لانگ نے پاکستان تحریک انصاف کی طرف سے نامزد امیدوار کے طور پر اس حلقے سے حصہ لیا ہے مجموعی طور پر اگر ہم خابر بات کریں تو اس وقت جو اصل میچ ہے وہ بنیادی طور پر پاکستان مسلمی نواز کا تمام ہی سیٹوں پر ہے اور مدے مقابل کہیں پیپس پارٹی کے کینی ڈیٹ ہیں اور کہیں تحریک انصاف کے نامزد امیدوار ہیں سپیسیفکلی اگر آپ کسی حلقے کی اگر کہیں کہ کوئی واضح سیگنفیکنٹ کسی پارٹی پوزیشن کی بات کریں تو یقین مانی ہے کہ ہر حلقے کے اوپر ایک کانٹے کا مقابلہ ہے قبل از وقت ہوگا اگر ہم کسی کو یہ کہہ دیں کہ اس کا پلڑا بھاری ہے میں نے ایک question کرنا پوچھا چاہ رہا تھا آپ سے یاسر صاحب شیخ صاحب یہ بتائیے گا کہ تاثر دیا گیا جو مقدوم جعبید حاشمی صاحب تھے کہ ان کی بڑی وننگ پوزیشن تھی لیکن وہ یعنی دوگر صاحب کے مقابلے میں ویڈراؤ کر گئے جو ازاد امیدوار ہیں تحریک انصاف کے ہمارے چاپتہ اب ان کا مقابلہ جانگیر ترین صاحب کے ساتھ ہے تو کیا جعبید حاشمی صاحب کسی پوزیشن میں تھے بھی یا وہ بالکل ان کی کوئی پوزیشن نہیں تھی عزت بچا کے بھاگئے ہیں فرینکلی بتائیے گا دیکھیں حسن صاحب میں اس مجھتا ہوں کہ پورے ملتان کا اگر آپ ذائچہ کھینچے تو اس میں سب سے کمزور وکٹ کے اوپر اگر کوئی کھلاری کھڑا تھا اس کا نام ہے مقدوم جعبید حاشمی ہے سب سے کمزور یعنی اب تک کہ جتنے امیدوار اس وقت میدان میں تھے ان میں سب سے زیادہ کمزور پوزیشن مقدوم جعبید حاشمی صاحب کی تھی اور مقدوم جعبید حاشمی نے میرے اپنا خیال ہے کہ دانش بندانہ فیصلہ کیا کہ خود کو اس دور سے خود کو ہٹایا اور ایک پولٹیکل مائلج جو ہے انہوں نے ایک بیانیاں بنا کے تحریکی انصاف کے ہمدردی کی جو کوشش کی کسی حد تک اس میں کامیاب بھی ہوئے لیکن یہ نوملی ایک کامن سینس کی بات ہے کہ عام لوگ جانتے ہیں کہ بنیادی طور پر ان کا جو بیانیاں ہے یہاں ٹرن آؤٹ کیسا ہے لگتا ہے کہ لوگ نکلیں گے کہ نہیں کیا ایکسپیک کریں ٹرن آؤٹ لوگوں کا جو شک فرموش ٹرن آؤٹ جو ہے وہ اچھا ہوگا کیونکہ ساری ہی پولٹیکل پارٹی ہیں اس پر جو تینوں خاص طور پر پولٹیکل پارٹیوں کی بات کریں خاصی چارج ہیں جی بلکل صحیح فرما رہے ہیں تینکیو ویری مچ شیخ صاحب